وزیر داخلہ چوہدرین رسال علی خان طویل خاموشی کے بعد اتوار کے روز پنجاب ہاؤس میں اہم پریس کانفرنس کریں گے اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں وزیر داخلہ چوہدرین رسال علی خان طویل خاموشی کے بعد بلاخر اتوار کے روز پنجاب ہاؤس میں آئیں گے اور وہاں پر اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے بیرو چیف نے مجوائن کیا ہے آنسا ہی آنسا ہی آگاہ کیجئے گا بڑی خبر ہے یہ جنہوں سے پہلے بھی ہمیں دو تین دفعہ آگاہ کیا گیا جتنا بھی یہ سارا گراما تھا یا جتنی بھی یہ ساری اکیسوٹ جیسے جو ری نسار صاحب اور نیرے آدم کے درمیان تلقی ہیں بڑی ہیں جو آخری میٹنگ وہی تھی کیابلیٹ سی اس میں سے نراض ہو کے گئے تھے تو اس کے بعد دو تین دفعہ ہمیں بتایا گیا تھا جو ری نسار صاحب پچھلے ایک ہستے میں کریں گے لیکن وہ آئین وقت تو بتا جیے جاتا تھا اب جو ہے اب ان کا جو منسٹری انٹینین ہے اس کا جو پریس لنگ ہے اس کی طرف سے باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ توار کو وہ اپنی خاموشی توڑیں گے اور شام پانچ بجے پریس کانفرنس کریں گے میں آپ کو بتاتا تھا کہ آج بلکہ پچھلے جس دن وہ آخری کابلنٹ میٹنگ ہوئی تھی پاناما ہیرنگ ہوئی ہے سب سے ہر روز دو تین چار میٹنگ ہو رہی ہیں پرائم نسٹر اور اس میں سارے لوگ وہاں پر جتنے قریبی ہیں وہ ہوتے ہیں چوری نسار صاحب بلکل نہیں ہوتے ہیں اور اس دوران ایک یہ بھی خبر چلی تھی کہ ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات جوئی تھی اس کو انہوں نے دنائی کیا پھر احسن اقبال صاحب نے جنگ کے حوالے سے کس پوزیٹیو باتیں کی کہ انہوں نے پرائم نسٹر تیجہ اعتماد کا اظہار کیا تھا تو اس کو بھی شانگلی دنائی کیا نہ صرف دنائی کیا بلکل اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم آج جہاں تک پہنچے ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پہنچے ہیں تو یہ سارے سنیریو میں آج بھی چوری نسار صاحب جہاں بڑے دینوں کے بعد جو ہے وہ اقام آباد میں آئے تھے پنجاب ہاؤس میں تھے جب اس کے تین چار تو گھر سامنے بلکل وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی اہم میٹنگ چل لی تھی پانامہ کا آج جو آپ کو پتا ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا مختلف آپشنز سے لیگل اور پڑیٹیکل آپشنز سے وہاں پہ زور ہو رہا تھا لیکن چوری نسار صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے میا شیبا شریف صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی ملاقات آج شام کو چوری نسار صاحب سے ہو لیکن ابھی تک کنفرم بلکل نہیں ہے یہ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید میا شیبا شریف صاحب آج ملے کیونکہ آج ان کی ون ٹو ون مزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس سارے آج پہلے دن وہ اپنے آفس میں بھی آئے سنجاب آؤس آئے اور آج ہی آپ کو پتا ہے زفر اجازی صاحب کو گرفتار کیا گیا جو کہ انہی کی منسٹری کے انڈر ایف آئی ہے اس نے کیا اور زفر اجازی صاحب بڑے قریبی دوشن ہیں ساتھ دار ساتھ کے تو یہ ساری چیزیں ان کو جواب دینے کے لیے کہ ان کی کیا پولٹیکل الائنمنٹ کیا ہے کس طرف وہ جا رہے ہیں شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ منسٹری چھوڑیں گے مسلمی قنون نہیں چھوڑیں گے لیکن اب صرف دو دن کا انتظار ہے دیکھو پھر نظار کاب کیونکہ وہ میڈیا کو بہت زیادہ میڈیا فرینڈلی بھی نہیں ہے ان سے خبر نکالنا بھی بہت مشکل اور ان سے آپ کو یاد ہوگا تو پچھلی دفعہ جب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ وہ آیادت کے لیے اپنے درینہ کارکن کی جانب جائیں اور ان کی آیادت کریں اور چودری نصار سے ملاقات بھی کریں تو یہ ملاقات آج ہونے جاری ہے شہباز شریف کے ساتھ یہ کتنی اہم ہے یہ بہت اہم ملاقات اور آپ کو یاد ہو گیا کہ ان کا مشورہ جو ہے وہ بلکل چھوڑ کے میاں صاحب سیار پور چلے گئے تھے خواجہ آصف کے پاس اور ہم سب کو پتا ہے جس میں میڈیا کے لوگ ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے پاس سیار پور جانا کس کو میسیج دیا گیا پارٹی میں اور کیا میسیج دیا گیا کیونکہ بہت بڑا یہ میسیج تھا جو ذرائع ہمارے کہتے ہیں جو پولیٹیکل اینلیسٹ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کی طرف جانے کا بلکل یہ مطلقہ ساتھ چوری نسار کو کہ ان کی آپس میں جو کیبنٹ میٹنگ ہیں یا ویسے جو ہمارے سورتزاں کہتے ہیں کہ ایک سال سے آپس میں گفتگو بھی نہیں ہیں چوری نسار اور خواجہ آصف کی مختلف ایشوز سے ان کے بلکل ڈیفرنٹ جو ہیں سٹانسز ہیں تو یہ بڑی اہم جو ہے آج ملاقات ہوگی جو اگر میاں شہباد شریف صاحب چوری نسار سے ملتے ہیں اور جب سے یہ پانامہ کیا تھا تو اس کے بعد میاں صاحب جو ہے وہ جو اس طرف شیال کور چلے گئے پھر ان کی ون ٹو ون ملاقات جو ہے وہ سپیکر یاد صادق صاحب سے ہوئی پھر مختلف نام جو ہے وہ چل رہے ہیں کہ جو ڈسکوالیسکریشن ہوتی ہے تو کون لوگ ہو سکتے ہیں نئے ویری آزم کے لیے مختلف نام ویوی کی اردو نے بھی ایک سٹوری دی تھی کہ چوری نسار صاحب اس سے بھی ناراض ہیں کہ ان کا نام اس میں بلکل نئی ڈسکس کیا جارہا اس سے پہلے جب ویری آزم انگلین گئے تھے اپنے علاج کے سرسلے میں اس وقت بھی مریم نواز میں ویری آزم آؤس میں بلا گئے چوری نسار صاحب کے ساتھ ان کی کچھ بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی جس سے سیٹسپائن نہیں تھے چوری نسار صاحب تو یہ کافی اس وقت جو ہے میرا خیال ہے